ہاں جی پندنہ سوار پیائیں پہ اتنا شوٹ آرہی ہے نا کیا بتاؤں تو گاڑی ہماری باہر آئیک پڑی ہے آمائی گاڈ نیچے سے سسپینشن سارا گائب ہو چکے ناظرین تو پوچھتے ہیں سورخیل بھائی سے کہ بتائیں اس میں کیا کیا رولے ہوئے ہیں موسیقی آپ کا بھائی جو ہے نا آپ کا بھائی وہ اس ٹائم پھول نشہوں پہ ہے نشہوں پہ یہ دوائیاں سے آگے جو نید آتی ہے وہ خوشتہ آجی کیا؟ گو والا نشہ نہیں ہے یہ برو آپ کا بھائی بیمار ہے نزلہ زکان فیلو کھانسی بخار اچھا کسی کسی ہو کے باہر نکلیں گے نا چند چڑھنے لگ جید بڑا برو ٹھیک ہے جب سے گاڑی کا کرا ہے نا ایکزوسٹ بہت ایکسائیٹمنٹ ہے گاڑی کو چلانے کی لیکن باہر نکلا نہیں جا رہا سردی بہت ہے وید خراب ہے آج میں سوچا ہے کہ ہمیں ٹائم ملے تھوڑا سا تو سسپینشن گاڑی کا کرا لیا جائے اس کی میں بات کر رہا تھا اس سے پہلے کہ وہ زیادہ خراب ہو کو بھی سے سنبھال لیا جائے تو بہتر ہے تو سسپینشن کے زیادہ ہوا کیا ہے کہ گاڑی کو لو چلا 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 کی نا اس کا ہم نے ایک خراب کر لیا ہے گوڈا کیا میں بولا تو نے ایکسل کہتے ہیں آپ شاید اچھا تو ایکسل کے علاوہ بھی چیزیں ہم چیک کرالیں گے جو زیڈ لنکس ہیں یا باقی جو چیزیں سسپینشن کے پارٹس ہوتے ہیں اگر ان میں تھوڑی بہت کسر ہے تو ان کو چینج کرا دیں سپینشن کا کام آج گاڑی ہم کریں گے تو اس کو آدم گاڑی کی آواز بھی سنتے جائیں گے یوں ویسے تو گالیاں پڑ نہیں ہے مجھے مجھے پتا ہے میں خود گالیاں دیتا تھا جب تک میں نے لگوایا نہیں لیکن it is what it is i'm enjoying it that's what matters let's go انترنیشنل سپویلر is for sale اور یہ دیکھیں چکے ہیں what is this silent oz bro یہ گاڑیوں سے کیا ہیں یہ یہ روڑی کی روڑی کی پڑی ہے اس ٹپنی گاڑی کے اگزاست نیچے گاڑی کے ٹائرز باقی گاڑی کے سسپینشن اور دے سے زیادہ اندر پڑا ہے کوئلوورز پڑے ہیں لائٹیں گاڑی کی پڑی ہیں everything is here تو پرانی گاڑی اندر بھی پڑی ہوئی ہے اور اس کو جوڑیں گے تو ایک اور گاڑی بانجے گی برو یہ منگتا بائیزہ ڈا ہے پیسے ہدا دے ویٹ چھنے کہ میں نے پیسے کر کے دے پوڑی دے چھوڑا اٹھار پڑی ہے تو لائٹیں گے بھائیھے تو لائٹوں گے بھائی، دوزی بھی پڑی ہے ہاں اپ تو چیل پڑ بچوڑ بچوڑ میں پڑی ہے میں نہیں ہلا کہ پڑی ہلا پڑی ہے آگلے بڑ میں جب بھی یہ دے گاڑ جائے گا آپ کو آپ کا جاتے ٹریکٹر پہ ملے گا جات پی ریکھے تھا مچ جب سے یہ گاڑی لیا ہے جب سے یہ گاڑی لیا ہے اس کو روز چلانے کی ایکسائیٹمنٹ نہیں ختم روز سیم ایکسائیٹمنٹ اور جب سے ایکسائیٹمنٹ جب سے ایکسائیٹمنٹ دبل ناظرین رکجا رکجا جب میں کاؤں گا چالے ایکسائیٹمنٹ اوہی 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 مستقیری بڑی ایے جیپ تھی میں بھی گالیاں نکالتا تھا جب دی کسی گاڑی کی اوچی ہوا سنتا تھا کہ کیا نوائز بولیوشن کا رویار ہے جب سے لگایا na آپ کی سوچ ہے کہ اس سے بڑی کوئی ریمیڈی نہیں ہے لگانے کے بعد یہ چیز گیس خاص ہوا ہے اب آپ کے پاہی کو کارک آئے ہوئے فیل آ رہی ہے تو کسی کو مسئلہ ہوئے تو سر بڑی بڑی معزلت کے آپ کو تکلیف ہوئی ہماری صوفیسٹیکیٹ گرنڈی کو وائل بنا دیکھتے ہوئے لیکن اب تو ہو گیا تو دورا کریں گے آپ کو میری آواز کیسی آنے کرنیا گئی ہیں میں بھی مائک کی ضرورت نہ پڑھ جے لیکن اندر ساؤنڈ ڈیمپنگ گھڑی کی بہت اچھی ہے بہت اچھی ہے کہ انہوں نے رکھی ہے وہ جانتے ہیں اس کے اندر آواز بہت کام آتی ہے ساؤنڈ ڈیمپنگ کا کوئی مسئلہ میرے خیال سے نہیں ہوگا it's a remedy boy it's a remedy it's not an ice pollution ڈی پندنہ سوار پیائے پہ اتنا شوٹ آرہی ہے نا کیا بتا ہوں سپیشلی جو مزہ آتا ہے میں آپ کو دکھاتا ہوں جب آپ یہ جا رہے ہیں اور جب آپ نے اس کو ایسے میانویل کر دی ہے یہ آئی گاڑی کون سے گیر میں گاڑی آگی تیسرے گیر میں ٹھیک ہے پیٹل شفٹرز ہیں آپ کی گاڑی میں آپ اس کی گاڑی کو نیچے اور گیر گراؤ اس کا یہاں سے نیچے آتا ہے یہ دوسرے میں آیا یہ جب آپ نے دوانا ہے وہ کیا ہوئی اس چیز کا مزہ اور اسی مزے کے ذات ساتھ ہمیں ایک اور چیز نظر آرہیاں گیر رہی ہیں جب آپ کی دس کلومیٹر ریکی ہے اور آپ کا فیول پمپ پہلے ہی نہیں ٹھیک تو آپ اس فیول پمپ کو جو ہے اتنا نہ مجبور کریں کہ وہ چلنا ہی بند ہو جائے تو جا کے پہلے اس کو کچھ کرتے ہیں کیلہ کرتے ہیں فیول پمپ اس کا ستاری پائپ نیچے سے دو لگتا ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے 43 لٹر is good ستاری not bad 43 لٹر 10,000 گون چاڑی کا جو پائپ لگا ہے نیچے وہ ہے جو ٹپ پہ باہر نکلی ہے پھوڑی سی انگلیس ٹائل کی ٹپ لگا آدھی ہے تین انچ کی اور جو نیچے پائپ ہے وہ ہے ڈائی انچ کا ڈائی انچ کی پائپیں کے ساری جو بھائی پوچھ رہے تھے جانا چاہ رہے تھے کہ کتنے کی ہے تو ڈائی انچ اور ٹپ تین انچ کی اور اس کے ساتھ بہت زالم آواز ہے بہت زالم آواز ہے فون پہ ویڈیوز میں آپ کو پتہ ہی نہیں چلتا ایڈیا نہیں ہوتا آواز کا تو جو لائف آواز ہے نا وہ ہے سننے والی فل گالیاں نکالنے والی آواز ہے تو ابھی ہم نے پہنچنے سیدھا ریسٹو موڈز کاریگر ریسٹو موڈز چھوڑی کے پاس جنہوں نے اس کا گرنے ہے سسپینشن کا حل اور ہمیں ایک اور چیز ملی ہوئی ہے آج ایک گفٹ آیا ہے ہمیں یہ اس کو بھی جا کے دیکھتے ہیں یہ کاریگر ریسٹو موڈز نا جاری ہے تو جب تک گاڑی کا سسپینشن کھل رہا ہے آپ کو ایک چیز دکھاتے ہیں ہمیں ایک چیز دے سی وہی ہے from savvetech.pk ان کا پیج مینشن کر دوں گا اور انہوں نے میں بیجا ہے مایکرو او بی ڈی سکینر سکینر آپ کو پتا ہوگا اگر نہیں پتا تو آپ گوگل پہ جا کس کی ڈیٹیل پڑھ سکتے ہیں ہوتا یہ کیا ہے کہ آپ کی گاڑی کے جتنے بھی سنسرز ہوتے ہیں ان سے یہ ڈیٹا ریسیو کر کے آپ کے فون پہ اس کی ایک اپ ہوتی ہے اس کے اوپر آپ کو شو کر آ سکتا ہے جس میں بہت سارے فیچرز ہیں کچھ مین فیچرز جو ہیں سکرین پہ آ رہے ہوں گے جو اس کی ہلپ سے آپ اپنے فون پہ ہر ٹائم میں اگر آپ کی گاڑی میں انڈرویڈ پینل ہے تو آپ اس کے اوپر ہر ٹائم آپ کو وہ شو ہوتے رہیں گے تو یہ آپ آرڈر کر سکتے ہیں فرام سیوی ٹیک ڈاٹ پی کے ایک اور مزے کی بات کہ اگر آپ یہ آرڈر وہاں سے کر رہے ہیں اور آپ نارڈو کا کوڈ یوز کرتے ہیں نیار ڈی او نارڈو تو آپ کو ٹین پرسنٹ آف بھی ملے جے گا جاؤ کیا یاد کرو گا گاڑی ہماری بہر آئیک پڑی ہے نیچے سے سسپینشن سارا گائب ہو چکے نیزرین صرف یہ لگے ہوئے ہیں وہ پوچھتے ہیں سرخیل بھائی سے کہ بتائیں اس میں کیا کیا رولے ہوئے ہیں سر what happened یہ چیکی ہے یہ چپتے کے بشوش ٹوٹے میں ہیں کہاں سے مجھے دکھاتے ہیں نزدیک کر کے ہم نزدیک کر کے سر میں خرادی کو بلا رہا ہوں خرادیا بوئی خرادی کو انگلیش میں کیا گے تھے خرادی کو مشینسٹ 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 بوئی بھائی گا اسلام کے آل چالے ہیں یہ دیکھ رہے ہو ایک منر جی یہ پہلا مسئلہ ہے جی یہ بوش ٹوٹے ہیں بوش ٹوٹے ہیں بوش ٹوٹے ہیں آب ایک ہو 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 یس یس ٹھیک ہو گیا وہ نظر آرہا آپ کو آرہ ہے آرہ ہے ٹوٹا ہوا یہ دیکھ رہے ہیں آپ آہ اس کو لے کر جانا ہے حکیم کون تھا تھا سلمان کی امواز سلمان دوالہ بہت بہت خارنی پلے ہیں آجا یہ پلے ہے یہی پلے کنگی کی اینڈز میں اس کو سٹیرنگ ریک ہیں ادھر بھی ریک یہ آنڈ ہے یہاں سے لے کر وہ یہاں تک وہاں تک یہاں تک وہاں تک یہاں تک یہاں تک سٹیرنگ ریک ہے سٹیرنگ ریک اس کے بعد یہ اس کے لئے اند آتا ہے اچھا مسئلہ ان میں ایک اور دو مجھے سینج ہونے ریک رپیر ہونا ریک رپیر ہونا ریک رپیر ہونا اور تاوکے ٹول لگے گا لگنے والا ٹول بلیک پیٹ دیکھیں اسلام علیکم یہ ناظرین کوئی مسئلہ جو ماری گاڑی کے ساتھ نکلے ہیں یہ اول کار گائز آگے ایسی ہمیں ڈیموٹیویٹ کرنا چاہتے ہیں ہمارا کونفیدنس لوس کرنے کی کوش کرتے ہیں لیکن ان کو نہیں پتا کہ ہم ڈیفرنٹ لیک کے بندے ہیں ہمیں آپ بینیپلیٹ نہیں کر سکتے تو یہ سارا زمان ابھی خرادی کے پاس جائے گا فٹو ہوگا سیٹ ہوگا بریک پیٹس کا بس ایک 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 خرچہ پڑ گیا مجھے نہیں تیمید لیکن خیر انہوں نے بھی پورا ڈیرڈ سال نکالیا ہے ٹیوٹا کے جنون بریک پیٹس ٹیوٹا سے جا گئے لے کے آیا تھا جو کہ بہت مہنگی ملے تھے ٹیوٹا 50 عاق حرما ساتھ ساتھ پیٹ neighboring ڈیرڈ ٹی Preis کوئی لائے گا نہیں آتا تو پھر دیکھ پاک کے بغیر ہی پھر یہ ہی ڈالنے ہیں پندرہ لائکس جنون پیڈ آج رات یہ رہے گی ادھر رات تک اس کا سسپنشن ہو کے فٹ ہوگا اور اس کے بعد پھر فائنل ٹرائی لیں گے اس کی کہ اب وہ آوازیں گئی ہیں یا نہیں ہم جا رہے ہیں آپ کہیں کہاں جا رہے ہیں براظر ہم؟ نوشتہ شام کے کتنے بجے براظر؟ پہنچ بائیس پہنچ بائیس میں ناشتا ہے نائٹ دی نیکس دے دے ٹو سسپنشن ورک اور کھراڑی کو سسپنشن کھراڑیے سے ہو کے فٹ ہو چکا ہے ایک ایکسٹرا خرچہ جو ہمارے سر پڑ گیا ہے وہ ہے جی یہ بریک پیڈز کا تقریبا ڈیڑھ سال چلے ہیں ٹیوٹا کے جنون بریک پیڈز ہیں تو اب ان کے حالات کچھ ایسے ہیں ختم ہو چکے ہیں کافی مہنگے ہو چکے ہیں جو فرنڈ فرنڈ کی پیڈز ہمیں ملے ہیں کوئی سولہ سترہ ہزار کی فرم ٹیوٹا وہ اس میں ڈال رہے ہیں یہ ہیں بھائی جن ایڈبکس کے جنون بریک پیڈز گوڈ ٹو گو جنون پایا ہے جنون پارڈ پایا ہے پھر وہ بریکیں رہ گئیں ڈالنے والی بریکیں ڈالتی ہیں اور اس کے باد گڑی گوڈ ٹو گو انشاءاللہ موسیقی اور اس کے ساتھ ہی اور اس کے ساتھ ہی یہ سسپینشن والا کام ہمارا ہوا چاہتا ہے کمپلیٹ خرچہ ضرور ہوتا ہے گاڑی جب رکھی ہو جب گاڑی سپیشلی مینٹینڈ رکھی ہو تو آپ کی اپنی نارڈو جو ہے نا وہ صرف باہر سے ہی سوفیسٹیکیٹڈ نظر نہیں آتی ماشاءاللہ سے الحمدللہ سے اندر سے بھی ایسی ہی سوفیسٹیکیٹڈ ہے کسی چیز میں کوشش کرتا ہوں نہ ہی کمپرومائز کروں جنمن پارٹس یا ایسا کچھ سین کریں تو تو باقی بھائی خرچے ساتھ ساتھ ہیں ٹھیک ہے اگر گننے شروع ہو جو کہ کتنے پیسے لگ گئے ہیں تو آپ گھر آ جاؤ گئے اس لئے گننہ نہیں چاہیے بس گاڑی کا جو اس امپورٹنٹ پارٹ ہے اگر وہ پروبلم کر رہا ہے یا کرنے والا ہے تو اس کو ٹائم سے بدل دو سیمپل سیمپل تو this is it گاڑی الحمدللہ سے فٹ ہے بلکل ہوکی ہے ایوریچ پہ نہیں جانا ابھی زیرو کی دی تو ابھی سیٹ نہیں ہوئی تو ایوریچ بھی آپ کو فائنل دکھائیں گے کہ اس اگزاست سے کیا فرق پڑتا ہے ایوریچ پہ تو بھائی کو دیں اجازت ملتے ہیں آپ سے اگلی ویڈیو میں بائی بائی ٹیک کیر اللہ حافظ بائی ملتے ہیں ملتے ہیں اچھا بہت ہو رہا ہے جنمن پر اس دالیں